بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلٹ پوڈنگ بہت ایزی ریسپی ہے اور لو بجٹ ریسپی ہے چلیں جی یہ کام میرا ہو گیا گریس ہو گئیں کٹوریاں اب میں نے ون بائی تھری کپ لے لیا ہے کارن فلور کا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چوکلٹ پوڈنگ بنانا بہت زیادہ ایزی ہے اور ون بائی فور کپ ہم نے لے لیا ہے کوکو پاوڈر کا ون بائی تھری کپ ہی ہم نے لے لیا ہے چینی کا یعنی آپ نے یہ ساری چیزوں کی مقدار اتنی ہی رکھنی ہے اب میں نے جسٹ ٹو کپ لے لیا ہے دودھ کے اور بہت ایزی ریسپی ہے جھٹ پٹ سے بن جائے گی آپ یقین کریں دو تین منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ کہیں گے ریڈی ہو گئی ہے ایزنگ میجیک ہے اچھا جی ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دیا اب اسے خوب اچھے سے ہم نے بیٹ کر دینا مکس کر دینا اچھے سے لیکن یہ دیکھیں آپ کو کوکو پاوڈر کے اس میں لمس نظر آ رہے ہوں گے بٹ نو ٹینشن اب آپ نے کوئی بھی پین لینا ہے اس میں ساری اس مکسچر کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ ہو گیا جناب کوکو پاوڈر جو تھا تھوڑا سا بول میں لگا رہا گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جس میں آپ نے بنانا ہے آپ اس میں ساری چیزوں کو مکس کر کے نہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ جھنجٹ نہ کرنا پڑے کہ آپ بول میں ڈالیں اور پھر اتاریں اچھا کوکو پاوڈر کو میں نے سپیچولا کے ساتھ صاف کر دیا بول میں سے اب اس سارے کو ہم نے پکانا ہے پکانا شروع کریں گے آگ کو زیادہ تیز نہیں کرنا ہے ہلکی سے تھوڑی اسی بس تیز آپ آگ کر لیجئے گا اب اسے پکائیں گے ساتھ ساتھ چمچ کو ہم نے ہلاتے جانا ہے چمچ کو بلکل بھی نہیں روکنا ہے کیونکہ اس میں کون فلور ہے کون فلور آپ کو پتہ نہیں ایک دم جم جاتا ہے اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے اسی لئے آپ نے ہلاتے جانا ہے اور جو کوکو پاورڈر کے اندر لمز تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئی یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے نا بس یہ پکنا شروع ہوا ہے اور سارا ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بس آپ نے اچھا ساتھ ٹھیک کر لینا ہے کہ آپ کو خود بھی فیل ہو کہ واقعی میں اب یہ بلکل ٹھیک سے نا ہماری پوڈنگ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ریڈی ہو گیا اور آئی تینک کہ بناتے ہوئے مجھے لگے ہوں گے زیادہ بلکل بھی ٹائم نہیں لگا جو زیادہ ٹائم لگا ہے نا وہ مجھے پکانے میں لگا ہے مطلب چولے میں پکانے میں لگا ہے بکایا چیزیں مکس کرنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا ہے اب یہ گرم گرم ہی تھی میں نے جو آئل کی ہوئی گریس کی ہوئی کٹوریاں تھی ان کے اندر میں ڈال دوں گی اچھا میں نے دو کپ دودھ ڈالے تھے بس ایک کٹوری ہی اچھا اب مین کام یہ ہے کہ آپ نے اسے اس طرح سے سیدھا کر کے آپ نے اس کے تھنڈے ہونے کا ویٹ کرنا ہے یعنی ریلیکس ہو جانا اور تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے یہ اچھی اسی تھنڈی ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی اسی تھنڈی ہو گئی ویٹ کر لیا ہم نے اور اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھی اور اس طرح سے ہم کر دیں گے جناب کٹوری کو اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں میجک بلکل کٹوری کی لک میں بڑی ہی زبردہ سی ہماری پڈنگ جو ہے تیار ہو چکی ہے اب جناب اس کے اوپر آپ پی سیوئی شوگر جوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں ناریل کا برادہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایکچلی مجھے ناریل کے برادے کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سمپل ناریل بھی اچھا لگتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ جناب میں نے اس پر سپرنکلز ڈال دیا آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں چوکلٹ ڈالنا چاہتے ہیں کوکو پاودر اس پر ڈالنا چاہتے ہیں جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال دیجئے کا بڑی ہی اچھی سے ہل رہی ہے اور بہت تیسٹی بنی ہے میں نے ایک بائٹ لی پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا بائٹ لگ وہ بھی کہتی ماما کمال ہے میجک ہے یقین کرے بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی تھی اچھا جناب آئی سنڈے تھا اور میں بچوں کے ساتھ چھت پر بھی آئی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ کچھ انجوائے کر لیتی اور پڑنگ بھی ہمیں کھا لی تھی بچے بھی بہت زیادہ کچھ تھے اور جناب ہم نہ چھت پر آئی لے کر آئے ہوئے تھے بچے نہ چوزے لے کر آئے ہیں بڑے کلر فول ہے یقین کرے میرے پلانٹس کے ساتھ بلکل ان کے کلر میچ ہو رہے تھے مجھے بڑی اچھی لک لگ رہی تھی ایسا فیل ہو رہا تھا نئے پلانٹس میری چھت پر آ گیا ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے خوب انجوائے کر رہے تھے بچے وہ چوزے جو ہوتے ہیں بچے جب بھی بھاگتے ہیں چوزے ہوتا ہے کہ وہ بھی بچوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں بچے اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اور ویسے بھی آج کل موسم ذرا اچھا ہو گیا آپ کو پتا ہے نا تھوڑے دن پہلے کتنی زیادہ گرمی پڑی تھی اب ماشاءاللہ سے بارشیں وغیرہ ہو گئی ہیں ہو رہی ہیں آئی تھیں رات کو روزانہ بارش ہو رہی ہوتی ہے ہماری درد اللہور میں اور بڑا ہی اچھا موسم تھا دھوپ کی تپش جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بیٹھے ہونا آپ کو وہ حبس فیل ہوتی ہے پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے اور طیب ماشاءاللہ سے سکیٹنگ کر رہا ہے طیب بھی خوب انجوائے کر رہا ہے یہ دیکھیں جی اور بچے بھی آج کل انجوائے کر رہے ہیں بس تھوڑے ہی دن رہ گئے یہ والے ماہ کے بعد نیکسٹ جو منت آئے گا انشاءاللہ بچوں کے سکول بھی اوپن ہو جانے ہیں اور یہ دیکھیں بچے اپنے اپنے انداز سے آج کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج تو انٹویشن سے بھی چھٹی ہے ورنہ ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اٹویشن جانا ہے پھر بعد میں سٹویشن کا ہومورک کرنا ہے سبق یاد کرنا ہے بس ہی نہیں کاموں میں بچوں کی لائف ہوتی بس سنڈے کا ہی ایک دن ہوتا ہے کہ بچے انجوائے کر لیں خیر آج جناب میں بنانے لگی چٹھارا کباک بہت ایزی ریسپی ہے جناب ہم نے سب سے پہلے تو فور سلائس لے لئے بریڈ کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کے اسے بلینڈر جنگ میں میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا اب میں نے کیمہ لیا ہوا ہے کیمہ کے اندر سارا یہ جو ہے بریڈ کا پاودر کیا اسے کہتے ہیں بریڈ کو میں نے چاپ کیا ہوا تھا یہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بہت ہی ایزی ہے بیف چٹھارا کباب اور اس کے بعد جناب میں نے ایک بڑے سے سائز کا پیاز لیا تھا پیاز کو میں نے چاپ کر چلی فلیکس ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کیا ہے پسا سکھا دھنیا پسی کالی میچ ایڈ کیا ہے اور حلدی ایڈ کیا اور ساتھ میں میں نے فلیور کے لیے کسوری میتھی اور اجوائن یہ دو چیزیں تو آپ نے مست ایڈ کرنے ہو اپنے فلیور کے ساپ ایڈ کیجئے گا اب میں نے سبز میچ ایڈ کردیا اور ساتھ میں اندرل aika ایڈ کردیا سارے میکسچر کو ہم نے خوب بچے سے مکس کر لینا ہے اور جناب میں رات کا بیسیکلی کھانا بنانے لگی بہت تیسٹی بیف چٹکھارا کباب بنیں گے بہت ایزی ریسپی ہے ایکچولی ہم نے اس میں بریڈ کرمز آپ کہہ لے میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ڈو کی شکل میں ریڈی ہو گیا اب میں نے اپنے ہاتھوں پر اوئل لگانا ہے تاکہ میرے ہاتھوں پر مرچیں وغیرہ نہ لگے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بلکل ہم نے بال بنا لیں یہاں بھی اس طرح سے ٹکیاں بنا لیں ساری ٹکیاں اس طرح سے میں نے اور میری بیٹی نے مل کرنا بنا لی ہے میری بیٹی ابھی ٹکیاں بنا رہی ہے بٹ میں سوچ رہی ہوں کہ میں انہیں جلدی سے فرائی کر دوں فرائی ہم نے ہلکی آگ پر کرنا ہے یعنی فرائی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں آگ دیز رکھنی ہے جیسے ہی آپ یہ ٹکیاں ٹھہر جائیں آپ نے ہلکی آگ کر دینی ہے اور سائیڈ پر کرتے جانا ہے مزید ٹکیوں کو آپ نے ڈالتے جانا ہے یعنی ان کباب کو ڈالتے جانا ہے جھٹ پٹ سے ہی ٹکیاں ریڈی ہو جائیں گی کوئی اتنا ٹائم نہیں لیتا اچھا ایسی چیزیں ہم گھر میں بناتے ہیں نا مزا آ جاتا ہے یہ ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں ذرا ایک اچھا ہو جاتا ہے کہ چلو یعنی یہ کہ ریسپی آپ جب ہٹ کر کھاتے ہونا تو گھر والے بھی ذرا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں مزا آ جاتا ہے کہ چلو جی اچھی آج ڈیش بنی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے بچوں کو تو آج کل کیے بچوں کو بس عادت ہے کہ انہوں نے بزار سے شوار ماں برگر وغیرہ ایسی چیزیں کھانی ہے لیکن جب ہم گھر میں نا یہ کباب ہو گئے بریانی ہو گئے ایسی چیزیں بنا ہے بچے بہت خوش ہوتے ہیں خیر کباب میرے بن رہے تھے ہیں اور بن رہے تھے اور جناب ایدر نہ آلو کی بھجیا بھی بنانے لگیوں کیونکہ یہ میرے ہسپرن کو بہت زیادہ آلو کی بھجیا پسند ہے یہ دیکھیں جی میں نے ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے نا سابس سوکھا دنیا ڈال دیا اسے میں نے ہاتھ سے مسل کر ڈالا ہے اور ساتھ میں میں اس میں ہاف تی سپون سے تھوڑی کم اجوائیں ڈالوں گی ہاف تی سپون ہی میں نے اس میں زیرا ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم کڑکڑا دیں گے اچھا یہ جو ہے چیزیں کڑکڑایاں جو بھی میں نے سپائسز کڑکڑایاں اس سے بہت اچھی خشبو آئے گی ہمارے کھانے میں اب میں نے ایک بڑا سکٹ مارٹر لیا ہے اسے میں نے فرائی کر دیا دو تی منٹ منٹ بنایا اب جس میں نے اس میں چلی فلیکس اور نمک ایڈ کر دیا اور جناب اب میں نے آلو جائے ہیں انہیں کتریوں والی شیپ میں کٹا ہوا ہے جھٹ پڑسی ریسپی بن جائے گی ایک ٹائم میں دو کھانے ہو جائیں تو کمال ہو جاتا ہے یقین کریں اگر آپ کچھن میں جب بھی آتا ہے نا کوشش کیا کریں اچھے سے اچھی ریسپی بنائیں دوسری یہ کوشش کیا کریں کہ کھانے کو دل لگا کر بنائیں کیونکہ جب ہم کھانے کو دل لگا کر بناتے ہیں نا کھانے کو چار جان لگ جاتے اور کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے اچھا جناب میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا دم دے کر اسے تھوڑا سا پکا لیا آلو جیسے ہی گلیں گے اس کی بنائی ہم پو بچے سے کر دیں گے اور ساتھ میں نا ہم نے اس میں مزید یعنی خوبصورتی کے لیے آپ اس میں دھنیا ڈال دیجئے گا سب سمجھ ڈال دیجئے گا ایک تو ان کی خشکو ہمارے کھانے میں ایڈ ہو جائے گی دوسرا یہ کہ فلیور بھی کئی گناہ زیادہ بھڑ جائے گا اگر آپ نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیا کرے اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کرے اچھا جناب ماشاءاللہ سے میرے کھانے بن گئے ہیں میں نے کباب کے اوپر ڈال دیا لیمن ڈال دیا تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا سب سمجھ تھوڑی سی گانش کے لیے ڈال دی اور پوٹیٹو بھی ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں آدمین بزار سے روٹیاں مکوالی تندور کی روٹیاں بہت ٹیسٹی تھی آپ بھی میری طرح سیم اسی طرح کھانے کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائی لازمی کیجئے گا